اسلام علیکم خیریت جی آپ کے آواز بہت دھیرے آ رہی بیمار ہے کیا تبیہ صحیح نہیں تبیہ ٹھیک ہے آپ بتائیں راغیب نام حضرت آپ کا راغیب رزوی عالم ہے حضرت تو حافظ ہیں جی کہاں سے حضرت اب یہاں ایک ویڈیو آئی ہے اسٹرگرام میں ایک نئے بہت ساری ہیں ہاں تو اس میں وہ بہت سی زور کی عبارت کے اوپر ایک طرح معاند تاریخ مسعود صاحب ہیں اور ایک طرح عبدالوحد قریصی صاحب ہیں دونوں کی ویڈیو لگائیے اور نیچے جو ہے فاروق رزوی صاحب کی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جو ایک کہے نجاست انگلی میں لگ جائے تو پاک ہو جائے گی ایک سب کوئی خبیس روح خبیس روح ہی کوئی ایسی کہہ سکتی ہے کہ نجاست چاٹنے سے پاک ہو جاتا ہے ہے نا حضرت تو جو ایک سب ایک کہے کہ نجاست انگلی میں لگ جائے چاٹنے سے پاک ہو جائے گا جو ایک کہ اس کی روح خبیس روح تھی اچھا تو حضرت ایسا ہوتا ہے چاٹنے سے پاک جی ایسا ہو جائے گا چاٹنے سے پاک تو وہی میں پوچھ رہا ہوں جو ایسا لیکھے وہ خبیس روح ہے نا جی 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 صحیح کا صحیح کا ایک بات بتاؤ تم نجاست مجھ سے چاٹنے سے پاک ہو گیا برکل صحیح بات ہے جی جائز نہیں ہے جی 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 تو حضرت آپ کے پاس فتح و رضوی کی بھارت ہے اگر بھیج دن مجھے فائدہ ہو جاتا ہے دیکھ لیتا ہمیں ابھی ہے آپ کا حضرت ابھی فیلال تو نہیں یہ دیکھیں آپ کا وارس اپ دیکھیں حضرت نہیں یہ آپ کا وارس اپ کھلا ہو گا ہے دیکھیں آپ کا وارس اپ چالو ہے یہ حوالہ کچھ پہنچ چکا ہے دیکھیں میرے پاس کچھ حوالے ہیں آپ کو سینڈ کرنے ہو وہ بھی سینڈ کریں اور یہ بھی جرح دیکھ لیں یہ کیا لکھا گیا ہے یہاں پہ فتح و رضویہ ہے جرح دیکھ لیں خبیس روح فاروق رضی صاحب فون کر کے بول دیجئے گا فاروق رضوی کو کہ آپ نے تو آپ کے آلہ حضرت کو یہ خبیس روح اس کی روح کو خبیس روح کہہ دیا یہ فتح و رضویہ جل چار ہے راقیب صاحب صفحہ نمبر چار سو چھالیس ہے جواب میں لکھتے ہیں مثلا انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی اسے خبر نہ تھی کسی وجہ سے انگلی تین بار چانٹ لی یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا انگلی پاک ہو گئی تو فاروق رضی صاحب سے کہیں کہ میری لی جائے اور آپ کے آلہ حضرت سے پوچھیں کہ آلہ حضرت صاحب آپ نے کتنے مرد چانٹا ہوگا اور پھر موہ کتنا ناپاک ہوا ہوگا آپ کا اور خبیس روح ہوگی آپ کی روح دیکھیں ما شاء اللہ آپ نے تسلیم کر لی بلکل ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے جی بلکل راقیب صاحب راقیب صاحب یہ بات ہے اس بات کو تو انپل انسان بھی تسلیم کرے گا جی بلکل 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 کچھ نہیں کر بلکل انپل انسان بھی اس بات کو جانے گا بلکل نجاست موز پہ چاڑنے سے ناپاک ناپاک کیسا ہو جائے گی اس کے بعد مو ناپاک ہو جائے گا بلکل صحیح آپ نے آلیم نے اس کو انپل انسان بھی تسلیم کرے گا آلیم کو تو دور کی بات رہی اس میں تو آلیم کو تو دور کی بات رہی یہ اب کیا کہیں گے راقیب صاحب یہ آلیم سے کیا کہیں گی جنہوں نے یہ بات لکھا ہے میں آپ کو اس کا جواب مانا یہ ما شاء اللہ چی بات دے دے ہاں چھڑا ویٹ کرنا پڑے ہوں اس کا آپ کو جواب دوں کہتے ہیں کب دیں گے حضرت آپ میں ابھی جو رہے گا ساتھی میں نہیں جائیں گی حضرت اس طرح بہانہ کر کے جاؤگے تو آپ کے آلہ حضرت کی روح تڑپی گی نا صحانہ کرنے کی بات نہیں ہے آپ جب من کرتے جب پول کر سکتے ہو سر ٹھیک ہے ایک کام کرنا مونہ صاحب حافظ صاحب راقب صاحب آپ بہت سی زیور والی عبارت جرد پیس کر دینا ابو جی وہاں پہ ابھی بیجیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے مگر چانٹنا منع ہے اور آپ کے آلہ حضرت نے فتح و رضویم منع لکھا نہیں ہے تو جن کے ہاں منع ہوگا وہ تو کرے گا نہیں اور جن کے ہاں منع لکھا نہیں ہو تو کرے گا تو پتہ ہے کہ آپ کی تمام ذلریت جو ہے چانٹ چانٹ کر کے اپنے آلہ حضرت کے روح کو مسجد ناپا کر دیا تو جواب کب دو گے ابھی تو بھاگ رہے ہیں آپ میں کہاں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہے جواب دو جواب دو میں نے یہ کب کہا میں آپ سے بھاگ رہا ہوں ہاتے لے جواب دی دیں میں نے کہاں آپ سے بھاگ رہا ہوں خود ہی خود کہا لگ بھاگ دیں چلو ٹھیک ہے مہ سالہ اپنی بات آپ اپنی بات میرے مہمم نہیں جانتی میں نے یہ تو نہیں کہاں بھاگ رہا ہوں چلو ٹھیک ہے اچھے بات ٹھیک ہے ہمت کر لیں حوالہ دے دیں آپ بھاگ نہیں رہے حوالہ دیں میرے پاس کچھ آپ کی فوٹو ہم آپ کو سینڈ کر دیں ہاں دے دیں میں فوٹو نہیں مانگ رہا ہوں آپ کو میں فوٹو مانگ رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ آپ کو کہ بہت سی سور کی بارت بھیجیں پڑھ کر سنائیں وہاں منع لکھا ہوا ہے تو جو منع لکھا ہے وہ چانٹے گا بھی نہیں اور تو ناپاکی کا مسئلہ جب چانٹے گا نہیں ناپاکی کا مسئلہ ہی نہیں آتا آپ کے آلہ حضرت نے چانٹنے کا لکھا ہے اور پاک ہو جائے گا پھر مو کیا ہوگا آپ کے آلہ کا مو کیا ہوا ہوگا یہ بات بلکل آپ کے جائز ہے اس کو انپر انسان بھی سمجھ جائے گا ماشا اللہ مختار کا حوالہ بھیجا ہے اللہ ما نجیم مصری اللہ ما شامی رحمت اللہ علی کتاب ہے کتاب التحارت اس کے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے مو کی رال بھی تو جو انگلی اور پستان کے ناپاک ہوئی پاک ہو جاتی ہے تین بار کے چانٹنے سے کون اللہ ما نجیم مصری رحمت اللہ علی اللہ ما شامی رحمت اللہ علی در مختار غیت الاؤتار کے اندر لکھ رہے ہیں کہ ناپاکی اگر نجاست لگ جائے انگلی میں تین مرتبہ چانٹنے سے پاک ہو جاتا ہے فقہ میں سے ہمیں بڑے غلامہ میں سے ہیں آپ ان سے پوچھیں پھر جا کر کے کہ بھئی اب بتاؤ ایک عبارت راغیب صاحب دیوبندی کتاب میں لکھا جائے سنو نا وہ تو اعتراض اس پر تو اعتراض ہو سکتا ہے وہی عبارت کو فقہہ لکھے آپ کے آلہ حضرت لکھے وہ تو معاف ہو جائے کیونکہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں آپ کے آلہ حضرت اب بیٹھ سپ پڑھے آپ اپنا کھولیے جی پڑھ لیے پڑھ لیے یہ ہندی نہ بھیجے مجھے آپ آپ اصل کتاب سے بھیجے اور فرن پیز دیں فرن پیز دیں اصل کتاب اس میں آپ کا سب حوال آنا ارے بھائی آپ اس طرح لکھے دیں گے یہ مجھے معتبر نہیں ہے اصل کتاب سے حوالہ دیں اس طرح سنیں سنیں راغیب صاحب راغیب صاحب آپ یہ بھیجیں گے اور میں کہوں گا ہماری کتاب میں یہ ہے نہیں تو عزیم مجھے رہی کس کے حوالہ دیں آپ کی مجھے رہی ہے یہ کہاں سے لکھا ہے یہ کہاں سے دیا آپ نے کتاب سے نام لکھا ہے جب کیا لکھا ہے بتائیں آپ سب تو پر لکھا صحابہ کو کافر کہنے والا مسلمان سے خارج نہیں ہوگا ایسا فتح ہے رشیدی عجل نمبر دو چلیں اسی پہ رک جائیں آپ جی اسی پہ رک جائیں صحابہ کو کافر کہنے والا نہیں ہوگا کافر نہیں ہوگا ہے نا آپ کا کیا عقیدہ ہے میرا دنگل عقیدہ ہے صحابہ جو کافر کہے وہ کافر ہوگا صحابہ جو کافر کہے وہ کافر ہوگا چلے ماشاء اللہ چلے ماشاء اللہ اچھا تو یہ جرہ دیکھیں ایک ایک حوالہ میں جواب دی دوں میں آپ کو یہ رکے رکے ہاں ہاں میں نے دیکھ لیا فتحہ رشیدیا ہے نا یہ دیکھیں کسی کتاب ہے یہ فتحہ رشیدیا میں نے آپ کو جو حوالہ دیا ہے کس کی کتاب ہے اور دوسرا پڑھئے نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے راگی صاحب راگی صاحب راگی صاحب میں نے کیا کہا آپ کو ایک حوالہ سوال کریں اور اس کا جواب لے لیں ٹھیک ہے جو یہ کہے کہ صحابہ وہ کافر کہے کافر نوگستہ کافر ہوگا نا تو دیکھیں میں نے آپ کے پرسلہ حوالہ پر جائے اسی کے جواب میں ایک جواب دیں دوسرا سوال کریں مجھے یہ فتحہ رزویہ ہے جد چھے ہے دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ امیر المؤمنین مولا مسلمین حضرت عریرزیدانہوں کو کافر قرار دیا کون خوارج نے کہ خوارج اللہ انہیں رسوا کرے انہوں نے امیر المؤمنین مولا مسلمین حضرت عریرزیدانہوں کو کافر قرار دیا پھر وہ ہمارے نظر کافر نہیں کونinfectہ کہ رہے ہیں آپ کے آل حضرت کہ رہے ہیں جو فتحہ رشیدیاں میں ہے وہی بات آپ کے آل حضرت کہ رہے ہیں امیر المؤمنین کو خوارج نے کافر کھا آپ کے آل حضرت کر رہے ہیں ہمارے نظر کافر نہیں خوارج ہو گیا جواب کیا عبارت تو پڑے نام ہے عبارت بھیج دیا آپ کو مجھے پوچھ رہے کیا آپ نہیں جانتے انہا نہیں انہو ہے انہا ہوتا ہے انہا ہوتا ہے کیا انہو ہوتے ہیں انہا ہوتا ہے انہا ہوتا ہے انہا اعتراض کرنا اچھا آتا ہے آپ کو آپ کو اعتراض کرنا اچھا آتا ہے علی عزیل اللہ تعالی انہاں بول رہے ہیں انہاں انہاں کیوں بول رہے ہیں انہاں میں علی فائدہ انہاں ہے ابھی کہاں نیٹ سے دیکھا آپ نے اب میں نے کہا دیا جلو ٹھیک ہے آپ کی بات چلو چلو اچھی بات آپ مان رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے چلیں غلطی غلطی مانے جی اوپر سے پڑھنا یہ جو نسان لگا ہے نا امیر المسکو پر سے بڑے کیاب نہیں جانتے کہ خوارج اللہ انہیں رسوا کرے انہوں نے امیر المؤمنین مولا مسلمین حضرت علی رضی اللہ تنہوں کو کافر قرار دیا پھر وہ ہمارے نزدی کافر نہیں جی آہ دکھا ہے دکھا ہے نا پھر آپ کے آلات وہی کہہ رہے ہیں جو فتحہ رشیدی میں لکھا ہوا ہے تو فتحہ رشیدی والا کافر ہو گئے امیر المؤمنین جی یہ کہا رہے ہیں نا ارے بھائی اوپر سے پڑھو نا کیا آپ جانتے ہیں اوپر اوپر رشید اگلائیٰ اوپر کیا جو بتائیے امیر المؤمنین لکھا ہوا ہے نا امیر المؤمنین لکھا ہوا ہے کو اس کے اوپر سے پڑھدھنا کیا آپ نہیں جانتے اس کے اوپر اوپر والا لائن پر کیا آپ نہیں جانتے کہ کافر خوارج اللہ hamb Kann کرے ہے نا یعنی خوارج نے امیر المؤمنین مولا مسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دیا پھر وہ ہمارے نظر کافر نہیں جیسا کی اس پر دور مختار بحر الرائق رجل مختار اور دیگر معتبر کتب میں تشریح ہے ٹھیک ہے کیا کہا وہ کافر نہیں ہوں گے کون جو علی رضی اللہ کافر کہا بتائیں کیا آپ نے کہا کہ جو صحابہ کافر کہنے والے کہے کافر نہیں ہے وہ خود کافر ہے گستاخ ہے تو آپ کے آلد کافر گستاخ ہوئے کیا نہیں ہوئے ماشاءاللہ اور کیا آپ کا جواب ہے سوال ہے اور سنیا آگیا تو پھر حضرت راگیب صاحب جب آپ کے آلد کافر ہو گئے تو اس مسئلہ کو ماننگ آپ کیا ہوں گے اور بھی تو بہت سارے سوال ہیں ایک میں تو کافر ہو گئے ہیں اس کا کیا کر رہی ہے وہ عبارت اس میں ہی نہیں ہے ہماری کتاب میں ہم ہاں سمجھ گیا میں سمجھ گیا راگیب صاحب جو جملہ آپ نے ہاں کہا ہے نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے وہ جملہ ہماری کتاب میں ہی نہیں یہ جھوٹ ہے ہمارے اوپر ہاں ارے بھائی میرے پاس کتاب ہے اصل کتاب میرے پاس ہے لیکن یہ جملہ براہن قاتیا میں ہے یا نہیں یہ نگلی ہے یہ نگلی کتاب ہے جی اس میں اچھا آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ ہندی میں پڑھ رہے ہیں اردن پڑھ رہے ہیں حوالہ تھی ارے بھائی حوالہ وہ ہماری کتاب میں ہے نہیں تو اس کو ثابت کون کر رہے گا آپ کر رہے گا Vocês کروں پھر کسی کتاب ہے یہ ارے بھائی براہن القات Mär vegة میں ٹھیک ہے ہاں اس میں ہے نہیں جو چیز نہیں ہے تو کسی دکھائیں جو ہو اس کو دکھائیں گے نا راگیب صاحب راگیب صاحب جو جس کا وجود ہو وہی دکھائی آتا ہے جس کا وجود نہ ہو کچھ دکھا سکتے ہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ جہود بول سکتا ہے ممکن براہل قاتیہ پیج نمبر دو سے تیہتر کیا بول سکتا ہے جہود بول سکتا ہے حوالہ کیا ہے آپ کا اس میں براہل قاتیہ پیج نمبر دو سے تیہتر یہ بھی اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے نہیں ہے بھائی نہیں ہے اس کے اندر حوالہ دیں براہل قاتیہ پیج نمبر ایس سو باون حوالہ دیں براہل قاتیہ پیج نمبر ایس سو باون نہیں میں جو بول رہا ہوں آپ کو آپ نے کبھی تحقی کی ہے ہماری اصل کتاب سے پڑھ کر کے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے آپ بتائیے نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں آپ جواب دیں کیا آپ نے ہمارے اصل کتاب پڑی ہے جب آپ میں نے کریں گا تو میں تحقیق ساری کروں نہیں ابھی تک صحیح کی کیا آپ نے نا دیکھ لیا آپ نے آپ نے پاک خانہ چاٹنے پر دیکھیں کس پر آپ نے آلات کو کافر گستاگ مان لیا آپ نے کہاں وہ تو ہوا میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں ہاں نہیں براہلے قاتیہ میں تو وہ جملہ نظر نہیں آ رہا ہے میرے کو نہیں آ رہا نہیں آ رہا ہے اور ہے بھی ہاں بولے اس کے نیچے پہ چلی آپ نماز میں نبی کا خیال لانا اپنے گزے ڈنکی بیل کے خیال میں جوپ جانے سے زیادہ بہتر ہے ایسا ہے اچھا نمبر ایک سو اٹھارہ مولدی زمائین دے لی نماز میں نماز میں نبی کا خیال لانا اپنے گزے ڈنکی بیل کے خیال سے بولے بولے اچھا چلے یہ کوئی اگر ایسا کہے راغیب صاحب ہاں کوئی اگر ایسا کہے نماز میں نبی کا خیال لانا یہ بدھے گزے اور بیل کے خیال میں ڈپ جانے سے بتر ہے تو یہ گستاخی ہے لگ نبی کا خیال آ جائے تو اگر ایسا کہے نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا کسی فاحش رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنہ کا خیال کرنے سے برا ہے جی یعنی کوئی اگر ایسا کہے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا کسی رنڈی سے نماز میں زنہ کرنے سے برا ہے نعوذ اللہ مزار یہ کیسا ہے برا مانتے ہیں یہ جو ہے کے نام ہیں سنونا میں کیا بول رہا سنونا اسماعیل دیل بھی اہل حدیث ہاں میں نے میں کیا بول رہا اہل حدیث جو ہے اہل حدیث کا قول ہمارے نظر کی مطور نہیں ہے تو میں آپ کوئی کیا بول رہا ہوں اسماعیل اہل حدیث کوئی ہوگا سنونا میری باس کوئی ہو گا اسماعیل اہل حدیث اسماعیل اہل حدیث اس کا قول ہماری نظر کی مقابر نہیں ہے ہے اہل حدیث کا قول Колہو کا قول ہے کہ اس میں اہل حدیث پر مائمی ww تو ہم نماز نہیں ہوگی جب تک نماز میں نبی کا خیال نہیں آئے گا تو نماز کیسا ہو جائے گی کس نے بولا کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی کہاں لکھا ہے جب تک آپ اتیاد دروشری پڑھیں گے اس میں نبی کا خیال نہیں آئے گا میں وہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو آپ کا کہنا الگ ہے آپ نے کہا نماز میں اگر نبی کا خیال نہیں ہے نماز نہیں ہوگی کس نے کہا یہ نماز ہو جائے گی اگر نبی کا خیال نہیں آئے نماز ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی پھر یہ مسئلہ کیا ضرورت ہے مگر ان کا یہ دکھہ ہے کہ آج آئے تو اس سے بھی بہتر ہے کہ نبی کا خیال لانا ہاں چلو میں کوئی پوچھ رہا ہوں آپ کو آپ جواب دیں گے نظرہ دیکھیں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کوئی اگر یہ کہے نماز میں نبی کا خیال لانا رنڈی سے زینہ کرنے سے برا ہے کوئی کہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں کافر ہیں یہاں گدے خیال کی بات کر رہے ہیں گدے اور کتے کی بات کر رہے ہیں گدے اور بیل کی بات کر رہے ہیں تو کوئی اگر ایسا کہے نماز میں رنڈی کا خیال لانا نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال لانا رنڈی کے خیال لانے سے برا ہے وہ آدمی کیسا ہے اور بھی بڑا گستاق نا اور بھی بڑا گستاق ہوگا نا اسمیل احلی دیز سے بھی دیکھیں یہ میں نے ایک تو آپ کو حوالہ بھیجا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے عالی حضرت ہے سفہ نمبر تیس یہ بھیج دیا آپ کو دیکھیں آپ نے تک حوالہ نہیں دیا ابھی صاحب اعتراض کرنے کا حق ہے لیکن اعتراض کرو تحقیق کر کے کرو کہیں ایسا نہ ہو کسی کم کافر کہیں جیساں ابھی آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے تو آپ کے عراض کافر ہوگا میں تسلیم کیا ہاں کافر گستاق ہے یہ دیکھیں سفہ نمبر تیس پہ کیا لکھا ہوئے دیکھیں کہ غور کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بارا ہے ظلمت ہے کسی فائشہ رنڈی کی تصور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا ہے کون کہہ رہے ہیں آپ کے عراض کر رہے ہیں نماز کے طرف نبی کا خیال لے جانا کسی فائشہ ورد سے زنا کرنے سے برا ہے نماز میں استفہ اللہ معز اللہ دیکھیں یہ کیا ہوا راغب صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بارا ہے ظلمت ہے کسی فائشہ رنڈی کی تصور اور اس کے ساتھ جنہ کا خیال کرنے سے بھی برا ہے معز اللہ دیکھ لیا آپ نے بتائیں ایک کتاب کس کی ہے دیکھیں نیجے پڑھیں امام علیہ السنت لکھا ہوا ہے مجدد لکھا ہوا ہے دین ملت لکھا ہوا ہے آلہ حضرت لکھا ہوا ہے مولانا لکھا ہوا ہے الشاہ لکھا ہوا ہے احمد رضا خان برلوی قادری لکھا ہوا ہے اور کوئی سوال ہے ہاں کریں 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 کوئی بات نہیں اچھے طرح بات کر رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے تو بھی حضور کے آخری نبی ہونے پر فرق نہیں پڑے گا حضور کے بعد حضور کے بعد ہاں ہی کوئی نبی نہ آ جائے تو بھی کوئی نبی آ جائے تو بھی نہ نہیں حضور کے بعد بھی ہاں کوئی نبی آ جائے تو بھی ہاں حضور کے آخری نبی ہونے پر فرق نہیں پڑے گا فرق نہیں پڑے گا نا یہ کتاب کا حوالہ ہے اس سے کیا مراد لیا آپ نے اس سے مراد یہ ہے مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا تو نبی بھارک نہیں پڑے گا ہاں تو آپ کا کیا خیال ہے سہلی بات تو آئے گا نہیں آئے گا نہیں ہے نا اچھا تو ان کا کیا خیال ہے نبی آئے گا ان کا خیال تو یہ ہوا نہیں آپ نے عربی عبارت نہیں دیکھی آپ نے وہاں پہ آلک مسئلہ ہے تحضیر الناس کے اندر اچھا پہلی بات تو خیال ہی قدر آئے گا کون نبی نہیں آئے گا اگر بالفرض بالفرض اگر کوئی نبی آ گیا تو کیا کہا میری بات سنونا میری بات سنونا راغب صاحب میں کہہ رہا ہوں جرح میری بات سنیں آپ آئے گا نہیں تمام مسلمان کا عقیدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں جو لکھا ہے بالفرض کیا لکھا ہے بالفرض مان لیا بالفرض ٹھیک ہے تو بالفرض سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے کیا گستہ فتول ہوگیا اس سال کے طور پر آپ کے آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے قل ان کانا لرحمان ولدن فانا اول العابدین بالفرض اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوتا لرحمان ولدن فانا اول العابدین تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا تو بالفرض کے ساتھ ایک تو یہ کہا انہوں نے اگر کوئی کہے مرد کوئی اگر کہے اگر عورت ہو جاتا تو کیا عورت ہو گئی ہو بھئی اگر مگر بالفرض سے ساتھ کوئی یہ حکم نہیں لگتا حضرت نے کیا لکھا ہے بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستر باقی رہتا کیا رہتا آپ خاتم رہتے آپ کے خط میں فرق نہیں پڑتا دیکھیں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں انکار نہیں کر رہے ہیں اقرار کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں گستاخی نہیں توہین نہیں ہو رہی ہے جناب یہ دیکھیں میں حوالہ دے رہا ہوں تہذر الناس ہے میرے ہاتھ میں ہے یہ میں اس کو بھیج رہا ہوں آپ کو دیکھیں کیا لکھا دیکھیں بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستر باقی رہتا کیسے باقی رہتا اگر نبی علیہ السلام کوئی نبی آ جاتا دیکھیں میں نے آپ کو کیا حوالہ فتاوہ رسبیہ دیا دیکھیں آپ فتاوہ رسبیہ دیا ہے جل نمبر پندرہ دیا نا جرہ یہ حوالہ سن لیں کیا لکھا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے وسط درمیان میں قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آدم علیہ السلام کے کاندھا میں لکھا ہوا تھا اس وقت اللہ کے نبی آخر نبی تھے تھے نا تو اللہ کے نبی کوئی آدم آئے کی نہیں آئے نو آئے کی نہیں آئے نو علیہ السلام تو پھر اللہ کے نبی کے ختم میں کوئی فرق پڑا پہلے بھی آخر نبی ہو چکے تھے سیس علیہ السلام سے پہلے بھی یہاں تک لکھا ہوا ہے بین المائی و تین جب آدم علیہ السلام سنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو آپ نے تو ماشاء اللہ آپ کے آرہ تو کافر گستاک مان لیا ہے پھر فون کرنا گفتگو کبھی ہوگی ٹھیک ہے اس وقت اب نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں جب انساء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ